اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوپ صاحب سب لوگ فٹ فارٹ ہوں گے آج ملائیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی جی یہ ریسپی ہے پٹاٹو رنگز کی بہت ہی فٹا فٹ سے ہم اس کو بنائیں گے یمی سے تو یہ جی میں نے بوائل کیا ہوئے آلو ہیں جن کو میں نے یہ اس سے میش کر لینا ہے کنڈے سوٹے کی مزے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مزے سے بھی کر سکتے لیکن اس کو پروپر اچھے سے میش کر لینا ہے یہ میرے پاس ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے لازمی ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک چیز کو دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے ایک چمچ جو ہے وہ بھر کر جو ہے ادھرک لسن کے پیسٹ کا استعمال کیا ہے آپ نے ان سارے مسائلوں کو اس کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی مزے کے بنیں گے بہت ہی فٹا فٹ سے بنیں گے یہاں پہ جی میں نے ایک سپون جو ہے وہ ہری مرچیں ہیں کوٹی ہوئی وہ ایڈ کی ہیں آپ اس میں ٹیسٹ کے ذاپ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کم کھاتے ہیں تو اس لئے میں چیزیں کم یوز کرتی ہوں ہری مرچ وغیرہ ہری مرچ پہلے ایڈ کی تھی تھی اب میں نے کی ہے ایک چمچ جو ہے وہ سرخ مرچ لال اور یہ جی میں نے ایک سپونیاں پہ نمک کے ایڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس ہے ایک چھٹکی سکتنے کا یہ ہے جی کالے مرچ اس میں آپ نے دو چھٹکی جو ہے وہ کالی مرچ کی ایڈ کر دینی ہے یہ لازمی ایڈ کیا کریں کالی مرچ سہت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہو یہاں پہ جی میں نے ایک چمچہ جو بھر کر رہا ہے وہ کون فلور کے ایڈ کیا ہے یہ بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے سارے مسالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو برانا ہے بہت ہی یمی سے بنیں گے یقین مانی آپ ایک دفعہ بنائیں گے اور بار بار بنائیں گے تو آپ نے ان سارے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایسے آپ نے چمچے کے مدد سے اس کو میش کرنا ہے اگر آپ کے پاس میشر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے چمچ کے ساتھ آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے یہاں پہ میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں اور پپرز فلور جیسے کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ کس بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے آٹے کی طرح اس کو ہم نے گوند لینا ہے یاد ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پہلے چھتی کے ساتھ ساف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے جیسے کہ ہم آٹے کو گوند لیتے ہیں ایک ڈو بنا لیتے ہیں تو آپ نے اس کی پہلے ڈو تیار کرنی ہے تو آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اگر تو پانی ڈال گیا تو آپ سمجھیں آپ کی ڈو خراب ہو گئی ہے تو یہ کچھ میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا ایک پیڑا سا بنائیں گے ہاتھوں کی مدد سے تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھا سا اس کا پیس بنانا ہے یہ میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایک پیڑے کی شکل دوں گی بڑے والے جیسے کہ ہم لڈو بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ہاتھ اسے آرام نام سے اس کو دبانا ہے اسے دوران اگر آپ میں چینل پر نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو جی اپنی جو شلف ہے اس کو اچھا طریقے سے صاف کر لیں یا آپ نے کسی بھی چیز پر اگر رکھ کر بنانا ہے تو تو یہاں پہ جی میں نے شلف کو چیز سے صاف کیا تھا تو یہاں پہ ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھا سے پھیلا لیں گے یہ میں اس کو روٹی کی طرح ایک تفعہ دیکھیں یہ آپ کی ڈو اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ آپ اگر اس کو بے لیں تو یہ ٹوٹے نہ تو یہاں پہ میں میدہ تھوڑا سا ہلکا ہلکا نیچے لگا رہی ہوں تاکہ یہ چپک نہ جائے یہ آپ نے لازمی لگانا ہے ادر وائز آپ کے ڈو نیچے چپک جائے گی تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھا سے پھیلا رہینا ہے اور اوپر بھی اس کے میدہ لگانا ہے اور اس کو پھر اس کی ہم سائڈ پلٹ دیں گے یہ وہ سٹیپس ہیں جن کی ہم غلطی کر دیں تو ہماری جو ہے وہ ریسپی ساری خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ایک بڑی سی یہ دیکھیں آپ نے روٹی کی شیپ دینی ہے گول لائکا پیزا دیکھیں کتنا اچھا رکھ رہے ہیں اور آپ اس میں نمک میرچ پہلے ٹیسٹ کر لیں کیونکہ یہ ہماری یہ فائنلی جو ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے اگر کم ہے تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو گون دیں گے تو یہاں پہ جی میرے پاس ہے یہ چھوٹے چھوٹے سانچے جو میں کسی بھی ڈھکنے سے آپ اتار لیں گے ڈبی سے تو یہاں پہ جی یہ نیوٹیلا کا میں نے اتار لیا تھا تو ہم اس کی پہلے ایک بڑی بنائیں گے سرکلز ٹھیک ہے پہلے ہم نے ان کے بڑے سرکلز بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ چپک گیا ہے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ نکالنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے تو اسی طریقے سے میں نے سارے جو ہیں وہ بنا لی ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے بناوں گی لیکن وہ میرا سائز جو تھا وہ بڑا ہے اس لیے میں اس میں چھوٹی یہ بوتل کا ڈھکن ہے جس سے میں اس کی جو اندر والی چیز جو ہے اس کو بھی ہم اس کے سرکلز جو ہیں وہ بنائیں گے تو اسی طریقے سے جو ہے ہم نے ساری جو ہے نا وہ کر لینی ہے تیار بڑے آرام سے آسانی سے آپ کسی بھی ڈھکنے سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آنچا ہے تو اس سے تو آپ بہت جلدی بنا سکتے ہیں ادرواز نہیں ہے تو پریشان ہے ان کی ضرورت نہیں کسی بھی آپ جار کا یا کسی بھی چیز کا آپ اس کو اتار کے بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ہاتھوں کے مدد سے نہیں نکالا ہم فوق کی مدد سے اس کے اندر سے نکالیں گے کیونکہ یہ ہم نے دبانے کی وجہ سے چپک گیا ہے یہ جو تھوڑے تھوڑے تو آپ نے میری طرح زیادہ نہیں دبانا تو سائڈوں سے ہم اس کو اتاریں گے اور پھر اس کے اندر سے ہم نکالیں گے یہ دیکھیں گے یہ ہم نے آرام رام سے کرنا ہے تاکہ ہماری یہ ٹوٹنا جائے اگر یہ ہلکا سے ٹوٹ جائے تو آپ اس کو ہاتھ ہوگی بجھ سے پریس بھی کر سکتے ہیں اور پریس کر کے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے میں بڑے آرام سے جیسے گاڑیاں چل رہی ہیں اپنی جو ہے کروس کر رہی ہیں میں اس طریقے سے جو ہے اس کو کر رہی ہوں تو یہ جی میرا جو سرکل ہے وہ خراب ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو کریں گے بڑے آرام رام سے ہاتھوں پر لگائیں گے اور پھر ہم اس کو اٹھائیں گے تاکہ یہ ہمارے ٹوٹنا جائے اس کو ٹائم لگے گا اور یہ ہاتھوں کے مدل سے میں نے اس طریقے سے بتایا ہے اگر آپ اس کو چمچے کے مدل سے اتاریں تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن میں یہاں پہ ہاتھوں کی مدل سے کر رہی ہوں کہ آپ کو ہاتھوں کی مدل سے بھی کرنا آئے تو یہ جی ہمارے سرکل جو ریڈی ہو جائے اس طریقے سے ہم باقی بھی نکالیں گے تو یہ جی کچھ میں نے بڑے بنا لیا تھے کچھ چھوٹے بنا لیا تھے تو اب ہم کڑاہی میں جو ہے وہ اوئل ڈالیں گے آپ گی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں اوئل لے رہی ہوں یہ ہم نے تھوڑا ڈیپ فرائے کرنے آئے تو اس لئے ہم اس میں اوئل تھوڑا میکسمم جو ہے وہ اتنا لیں گے کہ ہمارے جو ہے رنگز وہ اس کے اندر ڈوب جائیں تو یہ جی آپ نے ان کو پڑے احتیار سے ڈال لائیں ڈالتے وقت ان کو توڑنا بلکل بھی نہیں ہو لو فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائیں گے اور پکیں گے نہیں تو یہ جی ہمارے رنگز جیسے لگ رہے ہیں سائنکل کے پہ یہ یہ ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں دکھنے میں اتنے کرنچی لگ رہے ہیں تو کھانے میں بہت ہی لذیز تھے بہت ہی قوک سی ریسپی ہے آپ اس کو جلدی جلدی بنا کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں سنیک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں چائے بغیرہ کے ساتھ اگر مہمان آ جائیں تو ہمارے جی ہم اس کو تین سے چار مٹ کے لئے پکائیں گے تو یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ان کا پیارا سا کلر آ گیا دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کی پلیٹنگ کریں گے اس طریقے سے میں نے باقی سارے بھی بنا لیتے ہیں یہ جی ہے میری سمائلی اور میری وڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کا وزٹ کرے میں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز میں نے شیئر کی ہیں اور بھی مزے مزے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر کوئی آپ کے پاس ہے میرے لئے کوئی فرمائی تو ضرور بتائیے گا میں پوری کروں گی اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ